میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک نصرانی حاضر ہوا اس نے توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گیا حضور علیہ السلام نے اس کو سورة البقرہ و سورہ عالمران وغیرہ کچھ اور سورت حضور علیہ السلام نے اس کو سکھائی اب وہ سب سکھنے کے بعد وہ کتابت کیا کرتا تھا وہ حضور علیہ السلام کے لئے لکھا کرتا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے دیوان پھر اس کے کچھ دن بعد وہ مرتد ہو گیا اور وہاں سے باہر نکلا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے دیوان اب وہ زور زور سے لوگوں سے چلا کر کہتا ایک دم پختگی کے ساکھ جھوٹ کہتا کہ محمد صرف وہی کہتے ہیں جو میں نے ان کو لکھ کر کے دیا ہے محمد صرف اتنا ہی جانتے ہیں جو میں نے ان کو لکھ کر کے دیا ہے اور میری وجہ سے میں نے جو لکھا ہے وہی سب وہ بیان کرتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس قسم کی گستاخیہ آقا کریم علیہ السلام کی آقا صلی اللہ علیہ السلام کے شان میں وہ کرنے لگا اب کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس پر عذاب نازل کیا آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کو توڑ دیا اور اس گردن کے توٹنے کی وجہ سے وہ مر گیا اس کی موت اتنی بھیانک ہوئی کہ اس کی گردن اللہ نے توڑ دیا گردن توڑ گئی وہ مر گیا اس کے کچھ ساتھیوں نے اس کو دفنایا قبر کے اندر قبر کھو دی دفنایا رات کو دفنایا صبح کیا دیکھتے کہ اس کی لاش باہر پڑی ہے زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا پتا چلا زمین حضور علیہ السلام کی گستاخوں کی لاش کو برداش نہیں کرتی اور ان کو باہر پھیک دیا کرتی ہے اللہ اکبر اس کے لوگوں کو جب پتا چلا اس کے دوستوں کو جب پتا چلا ساتھیوں کو پتا چلا تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کام ہے اس لیے کہ وہ ان کے پاس سے بھاگ کر کے آیا تھا انہوں نے پھر تھوڑی گہری قبر کھوڑ کر کے اس کو دفنا دیا صوبہ واپس سے وہ قبر سے باہر لاش پڑی تھی زمین نے واپس اس کو پھیک دیا تھا وہ لوگ پھر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کام ہے اس لیے کہ یہ وہاں سے بھاگ کر کے آیا تھا اب تیسری دفعہ انہوں نے جتنی گہری قبر ہو سکتی تھی کھو دی اور واپس سے اس کو اس کے اندر دفنا دیا پھر صوبہ کیا تھا کہ زمین نے اس کی لاش کو باہر پھیک دیا پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے یہ کام اس اللہ کا کام ہے یہ کام انسان کے بس کا نہیں یہ کام اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ کام قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے اور یہ اس کے لیے عذاب ہے انہوں نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا وہ لاش کو پرند چرند پرندوں نے کھا لیا وہ سڑ گئی گل گئی یہ گستاخِ رسول کا انجام ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان میں ادناسی گستاخی کروں گے ادناسی توہین کروں گے تو نہ دنیا کے رہوں گے نہ دین کے رہوں گے یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں